السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کسی بھی بینک کا ایٹی ایم کارڈ کیسے یوز کریں گے ایٹی ایم مشین کو کیسے یوز کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں آج کی ٹرانزیکشن کر کے آپ نے سب سے پہلے انٹر کرنا ہے اپنا ایٹی ایم کارڈ اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا کہ پلیز ویٹ انتظار فرمائیں تھوڑا انتظار کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنا جو پن کورڈ ہوگا وہ اپنا یہاں پہ پن کورڈ انٹر کریں گے تو آپ نے پن کورڈ جیسے ہی لگایا تو اس کے بعد آپ نے گرین بٹن کو گرین بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے انٹر جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے اپشن آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے رقم نکالنی ہے تو رقم نکالنے والے پر کلک کریں گے ٹچ بھی ہوتی ہے اور بٹن بھی ساپنے لگے ہوئے ہیں آپ وہی وہاں سے ٹچ کر سکتے ہیں اس کے بعد امانڈ ڈالنی ہے آپ جتنے بھی امانڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد امانڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد transaction آپ کے ہی continue رہے گی تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں اگر واپس جانے چاہئے تو واپس بھی جا سکتے ہیں دوبارے امانڈ ڈال سکتے ہیں اگر run گھو تو اس کو آپ یس کریں گے اور انتظار فرماتے رہیں گے تو اسی طرح آپ کی یہ تقریبن transaction complete ہوگی تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اس کے بعد آپ نے کومنٹ کرتے بھی ضرور بتانا ہے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ طریقہ کار شیئر کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آئی ہوپ کہ میں اپنی طرف سے فل کوشش کروں گا کہ آپ کو سارا طریقہ کار بتا سکوں تو ابھی تک پلیز ویٹ آ رہا ہے تو یہ نیٹ کنیکشن ہو سکتا ہے توڑا ایشو ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کا ٹرانزیکشن کیش آئے گا یہاں پہ تھمیل بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے جب آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی تو یہاں سے آپ کا کارڈ باہر آ جاتا ہے تو کارڈ آ گیا اس کے بعد یہ دیکھیں کیش بھی آ گیا بھائی کی لگتا ہے سیلری ہے تو وہی کیش بھی آ گیا ساتھ میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نے ہوا